بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اگر آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں کیونکہ صدقہ جاریہ ہے آپ کو اگر کوئی پریشانی نہیں ہے تو الحمدللہ نہیں ہے لیکن کوئی دوسرا آپ کے گرد آپ کا دوست ہے باب رشدار کوئی ہو سکتا ہے جس کو پریشانی ہو اس کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ آپ کو اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس کو ہو سکتے تو اس کا فائدہ ہو جائے گا یہ جو طبیعت کے اوپر جو پریشانی ہوتی ہے یا بوجھ ہوتا ہے یا وسوسے آتے ہیں یا عجیب خیالات آتے ہیں اس کے لئے چھوٹا سا عمل ہے روزہ رکھ لیا کریں روزہ رکھا کریں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں پیر و جمرات کا روزہ رکھے کریں یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر و جمرات کا روزہ رکھتے تھے ایامِ بیعث کی بھی رکھتے تھے تین دن کے جو مہینے میں تین دن کے جو روزے ہوتے ہیں روزہ رکھ لیا کریں اس کے بعد غسل کر کے دو رکر نماز صلات و توبہ پڑھ کے گیارہ دفعہ درودِ ابراہیم پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد گیارہ دفعہ درودِ ابراہیم اور استفار پڑھیں پھر اس کے بیچ میں تین سو ساٹھ تری سکسٹی ٹائمز یا تواب اللہ تعالیٰ کا نام ہے وہ پڑھ کے پھر دوبارہ گیارہ دفعہ درودِ ابراہیم پڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے لئے جو بھی ہے ہر عمل کے بعد دعا ضرور کیا کریں دعا جو ہی عبادت ہے اور جب تک مانگیں گی نہیں تو ملے گا کیسے ٹھیک ہے اچھا یہ کرنے کے بعد سات دن تک آپ نے اس کو مسلسل کرنا ہے اس کو چھوڑنا گیپ نہیں دینا کہ ایک دن کر کے بھی دوسرے دن نہیں کیا پھر دیسرے دن کر رہے ہیں ایسی نہیں کرنا اور آپ نے طلوع آفتہ سے لے کر اس کو دوپیر یہ وقت ہے اس کے وقت میں کسی بھی وقت میں اس کو کر سکتے ہیں اس ٹائم کے بیچ میں کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ترہی جو برے خیالات طبیعت پر بوجھ پریشانی اور یہ جس طرح کی جو کیفیت ہوتی ہے نا کیونکہ انسان آج کل کے حالات کی ویسے بہت پریشان ہوتا ہے تو طبیعت عجیب سی پریشانی ٹینشن اور یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں تو اللہ تعالی نے اس کا حل بھی بتایا اور وہ حل کیا ذکر ہے اللہ تعالی کا ذکر کریں گے تو پریشانی میں بھی دل میں سکون رہتا ہے پریشانی تو ہوتی ہی ہے لیکن ذکر کی وجہ سے انسان کے دل میں سکون رہتا ہے تو پریشانی ہونے کے باوجود بھی انسان پریشان نہیں ہوتا دل مطمئن رہتا ہے تو ذکر ضرور رکھا کریں ساتھ میں پریشانی ہو کچھ بھی ہوئے بعض افعہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کو کوئی چیز نہیں ملتی یا اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتا یا کوئی اس کو کسی چیز کے لیے منع کر دیتا یا کوئی اس طرح کی جو بھی کیفت ہوتی ہے وہ نماز اور اس سے بھی چھوڑ دیتا وہ ایسا کہ لوگ کے بیڑھے تھے کہ اب میں کیا کروں گا میرا تو کوئی ہے تو اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ جو کرنے والی ذات ہے اس کو راضی کروں گا تو پھر وہ مجھے دے گا نا تو نماز انسان پڑھتا ہے تحجد پڑھتا ہے ذکر اذکار کرتا ہے قرآن پڑھتا ہے جب یہ چیزیں کرے گا تو آٹومیٹکلی اللہ تعالی خوش ہوں گے ان سب چیزوں سے جب اللہ خوش ہوگا تو پریشانی آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی تو ان چیزوں کو مت چھوڑا کریں یہ ساتھ میں رکھیں ٹینشنیں پریشانیاں یہ تو انسان کی زندگی کا حصہ ہو جب تک چلیں گے جب تک انسان مرے گا تو اس کا آسان دیرگا یہ ہی ہے کہ یہ چیزوں کو ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ان سب چیزوں سے محفوظ رکھیں